اسلام علیکم نمستے سسیکال دوستو تو دوستو سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پہ اور آپ لوگوں جیسے پتہ ہی ہے کہ خزگو یہاں پہ ہے نہیں میں اب اکیلی ویڈیو بناوں گا اب جلد میں جانے والا ہوں دوستو تو جاؤں گا تو آپ کو بات سے لے کر کے جائکور کی ذرنے بھی دکھاؤں گا تو آج کیا کروں گا فول ڈے کا بلوگ آج آپ کو ملے گا دوستو تو آج میں کرنے والا ہوں جھاڑوں دینے والا ہوں کیونکہ جب سے گئی ہے خزگو تب سے جو ہے من بھی نہیں کرتا کچھ کام کرنے کا ایسے تو رہتی تھی تو میں بھی ساتھ میں تبا تھا تو کان کو بھی کھولتا تھا جھاڑوں بھی دیتا تھا اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتا تھا لیکن اب جو ہے نہ بی بی ہے نہ بچہ ہے صرف میں ہوں اور میری ماں ہے چلیئے اپنی ماں سے ملا دا ہوں میں آپ لوگ کو تو ہم دونوں ماں بیٹے ہیں ابھی اور دونوں کوئی کر رہے ہیں یہ رہی ہے میری ماں یہ میری ماں جو ہے کھانا بنا رہی ہے یہی کھانا دیتی ہے ابھی بنا کر کے تو آج ماں بنا رہی ہے کونچی بنا رہا ماں کونچی بنا رہا ماں بنا رہی ہے فلوڑی مطلب کی پکوڑی کی سبجی یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسا بھی ہو یہی مجھے کچھا پکا جیسا بھی ہو لیکن ٹائم سے کھانا تو دے دیتی ہے اتنی عمر میں یہ ابھی بھی کام کرتی ہے ابھی بھی کھانا بناتی ہے سارا کام مطلب یہ بیٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتی ہے کتنا بھی کہوں گا کہ کام کا ماں یہ سب چھوڑ دے نہیں چلیں گے ہی کریں گے تو یہ کام کرتے رہتی ہے یہ ہم لوگ بھلے پیچھے ہو جاتے ہیں مٹیاں دیتے ہیں کسی کام کو لے کر کے لیکن میری ماں جو ہے وہ جو ہے اس کام کو تہنچ لے کرنا ہے کیا بنایا ہے اپنا موں سے بھول دھو کیا بنایا ہے کنچی بنایا ہے تیل کو بھل جیا اور فراتا بابدھتا چائے اچائے تو دونوں ماں بیٹھا ہے ہم لوگ دونوں کو جو ہے گرگرستی کو چلا رہے ہیں تو پہلال منا کو smeat patient دیتے ہیں تو مانین جان لوگ دیا دوست شکری مصورpole یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا rook اب یہ والا rook اور میں جہاں سوتا ہوں یہهاں اور جان سکتے ہیں جان رکھا ہوا ہے جان رکھا ہوا ہے جان رکھا ہوا ہے جان رکھائی ہوا کیوں بلوک بنا دیا جائے اور آج دن بھر کا آپ کو فول ڈیو لوگ ملے گا دوستو دوستو میں نے جھاڑو بغیرہ دے دیا ہے سارے روم کو دکان بھی جھاڑو دے دیا آپنا اور جتنا بھی روم ہے اس کو بھی جھاڑو دے دیا اور ماں جو ہے مجھے ناستہ دی ہے تیار کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں ناستے میں کیا ہے دوستو چلیے دکھا دیتا ہوں آپ لوگ کو ناستے میں ہے دوستو فراتا پکوڑی ادھر ہے تیل والا بھونجیا آلو کا اور یہ چائے ایسے بھی یہ میرا فیوریٹ ہے مجھے آلو جو ہے بہت پسند ہے اور آلو کا بھونجیا جو ہے تیل والا وہ بہت پسند ہے تو یہ میں سوک سے کھاتا ہوں تو فیلال ناستہ کر لیتے ہیں آگے کب لوگ آپ کو ملتے رہے گا تو دوستو میں نے ناستہ تو کر لیا ہے اور اب جا رہا ہوں دکان کھون لے کے لیے اور ادھر ماں دیکھئے کیا کر رہی ڈالو کا کر رہا ہے کہ کر رہا دے چھوڑ دے ہم کر دیں گے نہیں ڈالو کا پہنچے کیوں کو پہنچہ لگا ہوں گا ہاں ہاں دوستو دوستو پہنچا رہا تو دوستو یہ رہا پہنچا پہنچے سے پورے روم کو پہنچا لگا ہوں گا کیا کہ بہت دن سے پہنچہ نہیں لگ رہا ہے کرکرا گیا ہے میرا بھی کچھ من نہیں کرتا ہے کام کرنے کا سوچ رہا ہوں سارے گھر کو جو ہے اچھا سا سپائی کر دیتا ہوں تو دوستوں میں نے پوچھا لگا دیا ہے سارے روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا پوچھا لگانے والا اس پالٹی سے میں نے لیا تھا پانی اور لے کر کے پورے روم کو چار روم ہے چاروں روم کو جو ہے پوچھا لگا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی آپ کو گیلہ نہ جرا رہا بھیگا بھیگا نظر رہا ہوگا تو ابھی ابھی میں نے پوچھا لگایا ہے اس روم میں بھی اس روم میں بھی اور اس والے روم میں بھی ابھی بھیگایا دکھئے اور اس میں بھی تو پنکھے کو چالو کر دھتا ہوں یہ پنکھے چالو ہو جائے گا چلو ہونے کے بعد جو ہے یہ سکھ جائے گا جلدی تو اب چلتا ہوں دوستو دکان دکان کھولوں گا کیونکہ دکان بھی نہیں کھول رہا ہوں دکان کھولنا بھی ضروری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رام مسین ویلڈنگ مسین نکالوں گا صرف اور یہ بورڈ تار اگر نکالوں گا کنیکشن کر کے لگ دوں گا باہر میں اور کوئی آئے گا کوئی گراہک آئے گا تو ویلڈنگ مار دوں گا خلال گیٹ ویٹ کا تو آرڈر ہے نہیں میرے پاس سکتے ہیں کام رہے گا پانچ جار کا تو ایڈوانس جاتا ہے پارٹی ایک ہزار باقی چار ہزار کہاں سے لاؤں چار ہزار اگر ادھار کرجا کر کے لابی دیتا ہوں تو وہ جب سامان بن جاتا ہے تو لے کے نہیں جاتا پارٹی اس وجہ سے بہت پرسانی ہوتی ہے بہت بیجنس کو چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے شروع شروع تمہیں اچھا چلا رہا تھا کیونکہ ادھار کرجا لے کر کے مال لہ رہا تھا یہ سب چیزیں اچھی لگ رہی تھی ایک دل بجے رات تک میں کام کر لیتا تھا دھیرے دھیرے دیکھ رہا ہوں کرج بہت زیادہ ہوتے جا رہا ہے اسی وجہ سے آپ کھولا جو ہوں میں کام کو اتنا لائٹلی نہیں لے رہا ہوں تو ریپیرنگ کام آ رہا ہے اسے کر رہا ہوں اور یہ جو موٹا موٹا کام ہوتا ہے پچاس جار تیز یار چلی چلی جار کا کام یہ سمجھ نہیں پکا رہا ہوں کیونکہ میں پھنچ چکا ہوں ایک بار کرجے کے دلدل میں پھنچ جانے کے بعد نہ انسان پسٹ ہو جاتا ہے اگر میرے ساتھ ہو رہا ہے اسی لئے چھوٹا موٹا کام لے رہا ہوں ویلڈنگ آتا ہے 500 روپے والا ویلڈنگ کھلی کر کے دے دیتا ہوں کچھ لئے دوستو پہلے دکان کھول لیتا ہوں مسین مگرہ نکال لیتا ہوں پھر آگے کب لوگ کیا ہوگا دن بھر میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں دوستو سارا سامان میں نے نکال دیا ہے مسین نکال دیا ہے اور گوڑ بھی جو میں نے دکھایا تھا آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ میں نے تار لگا دیا ہے یہ رہا تار اتنا لمبا تار ہے یہ المونیوم کا تار ہے سکھول کے لگا دیا اور مسین بھی وہاں پر رکھ دیا ابھی ابھی میں نے ایک ویلڈنگ بھی کیا تھا ایک سائیکل آیا تھا تو سائیکل میں بریک کے پاس کچھ ویلڈنگ کرانا تھا تو بریس روپے کا ویلڈنگ ہوگا ہے وہ آپ لوگوں کو دکھا نہیں پایا اور یہ جو ہے یہ بھی آیا ہے یہ کولر کا اسٹینڈ ہے اس کا جو ہے چکا مجھے لگانا ہے چیسی اس میں لگا ہوگا ہے پہلے بھی میں نہیں ہی لگایا تھا اس پر چکا اور پھر سے اس پر چکا لگانا ہے وہ چکا ٹوٹ گیا ہے تو پارٹی جو ہے وہ لے نہیں گیا ہے چکا لے کر کے آئے گا تو اسے بھی لگا دوں گا تو اس سے بھی لے لیتا ہوں دیکھتا ہوں چالیس پیجاس روپے تو اس سے میری لیں گا تو اس طرح چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو کام ہے چھوٹا چھوٹا وہ کام صرف کر رہا ہوں اب بڑے بڑے گیٹ ویگر یہ سب نہیں بنا رہا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آئیس کریم ملا آیا ہوšا ہے یہ ہمارے بولوں بیا ہے پارٹی چلا رہے ہیں آئس کرٹیم کا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر یہ سکتے ہیں یہ ستم söyleyeப класс مر مرش cảہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی 2017 4-8 جتنے بھی لوگ سب کبھی آئس کریں گے آپ لوگوں نے دیکھا 축اہ ہاؤ gotta ہے تو کتنا ہے کتنا لوگ ہو گئے ایک دو تین چار پانچ پانچ لوگوں کا آئیس کریم پاٹی چل رہی ہے یہ ہے میری طرف سے نہیں ہے بابلو بھائی کی طرف سے کپری کب آئے گی آو آو پری کو یہ جو پری ہے میری بیٹی کاشیفہ جو ہے یہ ہمیسے ان کے دکان سے سمال لیتی تھی تو ان کا بھی دکان ان کو بول رہا ہے بول رہا ہے ان کی سونا دکان پر بیٹھتی تھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب بھی لوگ چلے گا ہے جاکور اپنے نانی گھر کاشیفہ بھی چلی گئی ہے تو ان کا بہت خیل ہو جاتا تھا وہ بیٹھتی تھی دکان میں دادا دادا چاہتی تھی حالانکہ یہ بھائی لگیں گے میرے دادا دادا چاہتی تھی ان کی طرف سے پارٹی چل رہی ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں میرا ہاتھ میں آئیس کریم بھی ہے آپ آئیس کریم رہتے تھا دیکھ سکتے ہیں آئیس کریم پاٹی چل رہی ہے یہ گرمی میں کتنا رہت مل رہا ہے دیکھیں ادھر بھی چچا کھا رہا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دھو بہت زیادہ ہے اور ابھی بج رہے ہیں دوکھر کے ایک کتنے بج رہے ہیں دوکھر کے ایک اور میں جو دکان کو بند کرنے والا ہوں اب کی بہت زیادہ گرم ہوا چل رہی ہے دکان کھول کے بھی کوئی فائدہ نہیں کھڑا مولا ریپیرنگ کام آیا تھا جو میں نے کیا اور ابھی دکان کو بند کر دیتا ہوں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس سمیم بھائے جو آئیس کریم کھا رہے تھے دیکھ سکتے ہیں ان کا بھی دکان ادھر ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹیر ہے ٹیر لگی ہوئی ہے یہ ان کا دکان ہے اور یہ جو ہے پنچر بغیرہ بناتے ہیں ہوا بغیرہ یہ سب ڈالتے ہیں موٹر سائیکل میں بائیک میں اور یہ رہا میرا مسین ویلڈنگ مسین یہ سب اندر کر دوں گا اور گاڑی بھی جو ہے اب دھوپ میں ہے گاڑی میں بھی دھوپ لگنے والی ہے تو گاڑی کو اب اندر کر دوں گا اور آج کا جو بلوگ ہے دوستو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک شیئر کمنٹ کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہوں گے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہاں دوستو میرا جو بلوگ کا ویڈیو آتا ہے پلیس سپورٹ دکھائیے دوستو تب ہی میں آپ لوگ کے سپورٹ سے پھر ڈانس کا بھی ویڈیو ڈال پاؤں گا پھر ملیں گے نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کے لیے اپنے کاسیم بھائی کو اجازت دیکھیں